بھی ہارا ہے اسے ہار مان نہیں چاہیے کیونکہ بھلے وغیرت اب لگا نہیں سکتے کسی طرح کہاں تک لگائیں گے اور آج چل میڈیا اتنا سا زبردہ تھے کہ وہ کندے پکڑ لیتا ہے لیکن ایک بات بڑی اشکی ہے کہ پبلک نے اصل میں وہ دیکھا ہے کہ کندے صحیح طریقے سے لگائے نہیں گئے یہ دو لوگوں کی حرکت لگتے ہیں یا تو آپ نے لگا ہے یا جماعتیوں نے لگا ہے کندے لیکن وہ بہت پترے تار کے لگا دیئے تھے وہ اناری پرنل پبلک نے دیکھا ہے جو کندے صحیح نہیں لگا سکتا وہ آگے کیا کام درے گا تو اس وجہ سے آپ کو ووٹ نہیں ملا ہے کیونکہ آپ نے کندے صحیح نہیں لگائے تھے ورنہ اتنا باری کندوں میں اتنا دیر سارے بھرد نہیں جلا کرتے یہ انہوں نے کہا کہ کندے ٹھیک لگے اس لیے پکڑ ایساہ نے بھی وہی بات کی جو میں گزارش کہتے ہیں کہ میڈیا اس وقت میڈیا ازادہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ بات تو درست ہے کہ اگر کوئی آپ ایڈیگیشن وغیرہ آپ کے آتے رہیں گے لیکن جو بعد میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں خاص طور پر پارٹی پوائنٹ آفو سے کہ اس سے اگر جو آپ نے سٹینٹھ پکڑی تو کوئی آپ تنکنگ کرنا چاہیں گے کہ کس طرح پارٹی کو آپ اس وقت آپ آگلیز کرنا شروع کریں تو جنرل الیکشن آتے آتے آپ خاصی سٹینٹھ حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنے کینڈیڈ کی اسسزمنٹ کریں آپ کا پندگا کینڈیڈ کیسا تھا یہاں کا کینڈیڈ نے ووڈ لیے کیوں لیے آپ کی کس طرح ہوں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ رائٹ آف دی سینٹر ہیں وہی ووٹ ہیں جو ان کے ووٹ ہیں مسلم نیدون کے شہروں میں کہا جاتا ہے کہ آپ مڈل کلاس عدل مڈل کلاس کی پارٹی ہیں وہ ووٹ چھین سکتے ہیں آپ ان کے پہلے کہا جاتا ہے جماع صلاح نہیں چین سکتی ہیں ان کے ووٹ اپ کہا جاتا کہ آپ چین سکتے ہیں تو یہ جو آپ کا تھرڈ آپشن کے طور پر ایک رائٹ اپ دی سینٹر پارٹی ہے مرج ہونا ہے اس سے آپ کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے سٹیٹیجی بنائیں گے دیکھیں میشہ دیفنیٹلی جب کوئی جماعت جب کسی ایکسرسائیز میں جاتی ہے تو اس کے بعد اپنی ناکامیوں غلطیوں اور کامیابیوں کو ساری چیزوں کو سامنے رکھے پھر آگے کا لاحمل تحق کیا جاتا ہے جو بات آپ نے کہی نا جی کہ اس وقت آپ آپ دیکھیں کہ ہم نے پچھلے سال ڈرچالچ ہم نے اپنی پارٹی کو جو ہے یونین کانسل سطح کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آرگنائز کر رہے ہیں اپنی میمبرشپ ڈرائیو کر رہے ہیں اس کو اس کو ہم تاکہ اور ابھی میں آپ جانتے ہیں کہ دوزار آٹھ کے الیکشن کے اندر ہم نے ایک اصولی موقع کے ہم نے بائیکارٹ کیا لیکن جب جج بحال ہو گئے عدلی آزاد ہوگی تو ہم نے کہا کہ ہمیں ایک سیاسی جماعت ہے ہمیں ایک سیاسی میدان میں رہنا ہے اور اس جسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو نظریاتی ووٹ ہے اور وہ بڑا اپنا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو اپنا سامنے لے کے ہیں ایک ایکسرسائی سے ہم گزرے اور سیکھیں کہ کس طرح ہم اس کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں اجاز الحق صاحب نے بڑی بہتر بات کی کہ آج ضرورت ہے کہ جو جتنی پرو پاکستان فورسز ہیں وہ کٹھی ہوں انفورشنلٹی میاں صاحب بھی دوزار آٹھ کے الیکسن سے پہلے تھے اسی کیمپ میں تھے لیکن اس کے بعد وہ لائن کروس کر کے آج آپ دیکھیں تو وہ امریکن ایجنڈا کو پرسو کر کے ٹوٹل لوئے کرپ نظام کو جائے سپورٹ جو کر رہے ہیں یہ اچانک جو ہے نا آپ کے ہاں امران کے ہاں بھی نہیں ایسی بات بلکل نہیں کہ اچانک والی بات نہیں ہے امران خان صاحب کی اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے تو نائنٹی سکس میں کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں چور ہیں یہ قوم کو بے فکوف بنا رہے ہیں باری باری انہوں نے آپس میں باریاں لگائی نہیں اگر آپ نائنٹی سکس کی ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں انہوں نے تو وہاں تب بھی کہہ دیا تھا لیکن ہم نے ایک وہ تو کہتے ہیں کہ یہ وسیعتر فرنڈم کا زمانہ تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ لاس منٹ کے اوپر ان کی صدارت میں فیصلہ ہوا بائیکارڈ کا یہ امریکن پریسر میں آگئی الیکسن لڑنے سالے گئے وہی کام انہوں نے لانگ مارس کے اندر کیا جس طرح کجاوالا کے اندر کا فیضہ تو ہوا بلنا آج جو پیبلز پارٹی کا لستہ روکنے والا کوئی نہیں ہوتا اچھا ایک کال ہے جی اسلام علیکم جی سلام علیکم جی سلام علیکم سلام سلام علیکم سلام جی بات کریں آپ بات کریں بالکل سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اگر سیما صاحب جو بات کر رہے ہیں اگر یہ اپنی بات کو ایسا شروع کرتے کہ جی یہ اچھے طریقے سے یہ جو مطلب ہے اپنی شکست کو مان لیتے تو بہت اچھی بات تھی تو اس سے زیادہ میں کتنی کہنا کہتا ہوا چکے سیما صاحب بہت مقصر بات کی انہیں مگر جامعے کی جواب بات ملوں گا جی اسلام علیکم جی سلام علیکم جی سلام علیکم سلام سلام علیکم جی اثر میں ان کو شاید جی نہیں پتا کہ آپ نے اپنے زمانے میں لینڈ برینڈ ڈالی میں شاید میری بات کو بھی سمجھ نہیں پائے کیونکہ یہ تھوڑا سا میں آپ کو زارش کروں کچھ محک میں واقع ہوتے ہیں کچھ سوبے کے ہوتے ہیں آپس میں میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی تک ہم اس پروسس میں آئے ہی نہیں جو ہمیں چاہیے جو وہ بات کہہ رہتے ہیں ان کو پہلے کام کریں اور حقیقت میں یہی ہونا چاہیے کہ پہلے وہاں پہ جتنے انڈرگراؤنٹ کام ہیں وہ پہلے ہونے چاہیے نہ کہ اس کو سڑک کو پلین کوئی ہے وہاں ابھی چل رہا ہے میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں ابھی ان کو وہاں پہ گیس سبھی ہے یا پہ دیکھیں آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں جو اووریڈ پریج بنایا ہے اور جو انڈر پاسیز بنے آپ دیکھیں اندرہ جا کے وہ کتنا خوبصورت ہے وہ اور کتنا بڑا کام ہے وہ اب بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے کہ توڑ پھر ہمارا ایک مزاج ایسا نہیں ہے ہم اپنے گھر کے باہر توڑنا شروع کر دیتے ہیں آج آپ سڑک مناتے ہیں کل کو آپ وہاں پہ کیل ٹھوکنے شروع کر دیتے ہیں آپ وہاں پہ ٹن لگانے شروع کر دیتے ہیں وہ سڑکیں توڑ دیتے ہیں اور باقی محکمے والے توڑ دیتے ہیں اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت سارے مسائل ہیں اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو اس بات کا خودانہ نے برداشت نہیں کیا جا رہا چیمان صاحب کو اس نے بات کالر نہیں بات کی کہ ایک چیز کو میں میری ذاتی میں نہیں سمجھتا کہ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے لیکن میرے اپنے ذاتی کی حال میں الیکشن کے بعد یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ آپ ہار گئے ہیں یہ جناب آپ کالر بھی کہہ رہا لیکن شاید کچھ مدد ہو جائے نہیں اسلام علیکم جی ہیلو سا علیکم علیکم اسلام جی سر میں کہنا چاہتا کہ علکا ون ٹو ٹری میں نے چودہ سال پہلے یہاں پہلے میں نے اوٹر بھارت امریکا پہلے اب میں نے میرا چکر نے یہاں پہلے میں نے ایک ویک پہلے میں نے دیکھتا کہ چین اللہ علاقہ مجھے 24 سال پہلے دوائنے دیکھا تھا وہی سیم چیز مجھے ابھی وہی چیز نظر آئی اور اس میں کچھ نظر ہے کیا ڈوائلٹ پہ ہوئی ہے کیا کچھ ہوئی کچھ بھی نہیں ہے اس لیے میں ابھی آپ کو فرام دیکھ رہا تو میں نے کہا کہ میں نے اپنا کچھ بتا دوں کہ مجھے چ셨�ے فرد میں نے پہلے میں نے دیکھا تھا سیم وہی چیز مجھے ابھی بھی نظر ہے چودہ سال جیسا ہی علاقتہ ہے اس میں حاجی کی بات نہیں ہے میں بھی ایک پولٹیکل ورکر ہوں اور ہمارے نظریاتی اختلافات ضرور ہیں ہمارے کوئی ذاتی اختلافات نہیں ہیں میں نے بلکل مسلم نہیں کیا اپنے جو بھائی ہیں ان سب کو مبارک بات بھی ابھی یہاں پروگرم پہ آنے سے پہلے دیئے اور جتنے ہی ہے بلکہ ابن پرویس ملک صاحب جب ان کے لیڈرز باہر جدہ میں تھے تو یہ سارے ہمارے ساتھ یہ ازادی میں ہمارے ساتھ ہم نے جدوجہد کیا ہے جلے کاٹی ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن بات یہ ہے جو آپ بات کریں کہ بار بار الیکشن ہارنے کے بعد ہر بندہ چاہے وہ کوئی بھی ہو ابھی پچھلے دنوں گلگت پلتستان کے اندر یہی جو حکومتی جو ان کے الائز ہیں انہوں نے خود کا جماعتوں نے کہا حالانکہ اسٹیبلش جماعتیں ہیں لیکن جیسے تیسے دن آپ دیکھیں آپ پرابلم کا ہے پرابلم یہ کہ ہمارے ہاں ازاد اور خودمختار الیکشن کمیشن نہیں ہے جب تک وہ نہیں ہوتا صاحب صفاف الیکشن نہیں ہم نے تو بلکہ الیکشن سے پہلے پریس کانفرنس کر کے ہم نے چیف جسٹس صاحب سے استعداء کی تھی کہ جناب یہ الیکشن کمیشن تو خاموش تماشا ہی بنا بڑھ بٹھ ہے آپ بھی کوئی نوٹس لیں ان ساری دھاندنیوں کے ان بے ذابط کی ہوئے کوئی نوٹس لیں لیکن ابھی تک تو ادھر سے بھی کوئی جواب ایک آواز ادھر سے بھی آ رہی ہے کالر موجود ہے جی اسلام علیکم جی والیکم سلام جی جناب ہلو جی جی فرمائیں جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنے نام بتائیں پہلے نام بتائیں دانیال بات کریں جی جی دانیال صاحب اکبال طان لاہور سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ داندلی نہیں ہوئی ہے داندلی کے اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں سرکاری اثر و رفوق کا اثمال وسائل کا اثمال اور پورے کے پورے اختیارات کا اثمال لی سیوں سے لے کے پورے کا پورا پاکستان جو ہے پورے پنجاب کی احمد احمد نے امپی اے روٹی تنیون سے لے کے ہر چیز کے وسائل اور اختیارات اور ایون فطرانی اور زقاعت کا اثمال آٹکہ کا خلق اثمال یہ سارے سیاسی رشوت اور باندلی کے ہی زمدرے میں آتے ہیں روحیل عزقر صاحب بڑے سمیدار آدمی ہیں اور بڑے سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں اور انہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ پول جو ہے ان کے دور میں نہیں بنا یہ صاحب کا حکومت کے دور میں پول اور پرکیاتی کام ہوئے ہیں ان کے تو دو سال کے دور میں سرمبر سرک کرپشن ہوئی ہے اور یہ کافی ہے کہ طریقے انسانس کے پلیٹرام سے وہ آر دات ہزار یا باندرہ ہزار لوگ ان کے مخالف نکلے ہیں ان کو گالیاں دینے والوں میں اضافہ ہوا ہے یہ صاحب حکومت پر تنقید کرنے والوں میں اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کی پریشانیاں اور مسائل اگر یہ دیکھنا جاتے ہیں روحیل عزقر صاحب تو پنجاب سنولی کے باہر کبھی کھڑے ہوئے رکشے والوں کا سجاد کبھی ٹیکسی والوں گا کبھی افکا والوں گا کبھی کلرگوں گا کبھی ٹیچرز گا کبھی مار گڑائی کبھی پولیس کے ساتھ ہاتھ آئی کبھی یہ پولیس کے مظالم تھانوں میں یہ ساری چیزیں کیا یہ میڈیا پہ نہیں دیکھتے یہ ساری چیزیں ان کے مخالف جا رہی پھر یہ کس طرح